عوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to my channel دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیکنڈ یر سے لیسن نمبر فورٹین لنکان گارج کی ایک سمری پڑھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ان دی لیسن لنکان گارج دی رائٹر ٹو پنگ چنگ تلز اس about his visit towards the construction site of railway station اس سبق میں مصنف ٹو پنگ چنگ ہمیں railway station کی construction والی جگہ کو visit کرنے کے بارے میں بتا رہا ہے he is serving as the chief of the material department وہ محکمہ سامان کا chief ہے through this short story اس مختصرسی کہانی میں he tells us وہ ہمیں بتاتا ہے about the importance of duty فرض کی اہمیت کے بارے میں he tells us that the site that he visits is situated on a mountainous side and the weather makes it difficult for him to reach to the site on time وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس site پر وہ visit کیلئے جانا چاہتا ہے وہ ایک پہاڑی site پر واقع ہے اور موسم جو تھا وہ اس کے لئے یہ مشکل بنا رہا تھا کہ وہ بروقت اپنی duty کی جگہ پر پہنچ سکے due to the cold and icy weather تنڈے موسم کی وجہ سے he cannot walk وہ نہیں چل سکتا he decides وہ پیسلہ کرتا ہے to reach a safer place کہ وہ ایک محکوس جگہ پر چلا جائے and take some rest اور کچھ آرام کریں soon he finds a cave there جل ہی اس کو وہاں پر ایک غار ملتا ہے when he enters the cave جب وہ اس غار کے اندر داخل ہوتا ہے he sees a boy تو وہ ایک بچے کو دیکھتا ہے who is seven or eight years old جو کہ ساتھ یا آٹھ سال کا ہے his name is ching yu اس کا نام ching yu ہے he is looking after اور وہ دیکھ بال کر رہا ہے his young sister اپنی چوٹی سی بہن کا who is asleep جو کہ سوئی ہوئی ہے he tells the other وہ مصنف کو بتاتا ہے that his parents are working outside کہ اس کے والدین باہر کام کر رہے ہیں on the construction side تعمیراتی مقام پر یا جگہ پر during the conversation the boy surprises the other باچیت کے دوران بچہ مصنف کو حیران کر دیتا ہے کس چیز پر by proving himself much mature than the other boys of his age یہ ثابت کر کے کہ وہ اپنی عمر کے دوسرے لڑکوں سے بڑھا تھا the young boy is feeling sleepy چوٹے بچے کو نید آ رہی تھی but he keeps himself awake لیکن وہ اپنے آپ کو جاک کے رکھتا ہے the rider tells him to go to sleep مصنف اس کو کہتا ہے کہ وہ سونے کیلئے چلا جائے یا وہ سو جائے but the boy refuses لیکن یہ چوٹا بچہ انکار کرتا ہے and tells him اور بتاتا ہے اس کو that his parents have advised him that one should never leave his post کہ اس کے والدین نے اس کو یہ نصیحت کی ہے کہ ایک انسان کو اپنی جگہ یا اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑنی چاہیے it is his duty یہ اس کا فرض ہے to sit in a cave کہ وہ اس غار میں بیٹھیں and look after the baby اور اس چوٹے سے بچے کا کہ وہ دیکھ بال کریں the other is deeply moved by چنگ یو's remarks مصنف چنگ یو کی اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوا and it reminds him of his own post and job اور اس بات نے اس کو اپنی جاب اور post کے بارے میں یاد دلائی he starts his journey towards his duty station and abandons his idea of taking rest اس نے اپنی ڈیوٹی کی جگہ کی طرف سفر شروع کیا اور آرام کرنے کا خیال چھوڑ دیا تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا thank you for watching اللہ حافظ